ہیلو میں نور میں کوئی رائٹر نہیں بس دل میں تھا جو اب جا کے پورا کیا جو دل میں آیا لکھتی گئی یہ سوچ کے شاید میری کسی سننے والے کو میری اس کہانی سے جینی کی راہ مل جائے کسی نے سنا ہوگا کسی نے نہیں کہیے نو تو دیکھ کر کہا ہوگا لگتا تو اچھا ہے پر بعد میں سنیں گے جب ٹائم میں لگا پر ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے اگر انٹرسٹ ہو تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا میں اپنی ڈریمز کب سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ کیسے وہ ریالیٹی کہ ساٹھ کرائیں کیسے میں اتنی بار ٹوٹ گئی کئی بار تو اتنا دکھی ہو گئی کہ لگتا تھا کہ بس اور نہیں اور سوچ لیا تھا کہ بس اپنے آنکھوں کتم ہی کر لو کیسے رب نے میری کہیں نہ کہیں سے مدد بھیجی کہ میں اس مشکل سے نکل گئی یہی ڈریمز اور اور ریالیٹی کی آنکھ مچولی سے عمر ہی نکل گئی کئی لوگ تو پیدا ہی سٹرونگ ہوتے ہیں پر جو میری طرح تھوڑے کمزور ہوتے ہیں اور اپنے سپنوں کو ہی اپنی دنیا ماننے لگتے ہیں اور اسی دنیا میں محسوس محسوس کرتے ہیں تھوڑی سی مشکل سے بھی خبر آ جاتے ہیں میں نے جب اتنے سال پاک کر لیے تو پتہ لگا مشکلوں میں بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہئے جو مجھے اب سمجھ آیا میری یہی کوشش ہے کہ جو بھی سنے اسے کھڑ کے جینے میں اتنے سال برباد نہ کرنے پڑے کہ زندگی ہی نکل جائے زندگی صرف ایک بار ملتی ہے جسے ہمیشہ کھڑ کے جیو جو مجھے زندگی نے کافی سالوں بعد سمجھایا زندگی بھگوان کی انمول دین ہے اور ہمیں اسے ہر حال میں اچھی طرح جینا چاہئے کوئی بھی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی اور کبھی کبھی جس کے لیے تم پوری زندگی لگا دیتے ہو ویساتھی بھی تمہیں چھوڑ کر چل دیتا ہے تمہاری زندگی تب بھی ٹھہرتی نہیں چلتی رہتی ہے سو تمہاری زندگی تمہارا سفر صرف تمہارا ہے ہرے کا خیال رکھو ہرے کو پیار دو پر سب سے پہلے اپنے کو پیار کرنا سیکھو جو میں نے بہت دیر میں سیکھا تب بھی میں خوش ہوں کہ سیکھ تو لیا بس میں یہی خیال کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں سکھیں گزیر شئرد